اسلام علیکم ایوریون اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے فرسٹ ویئر میت گیس پیپر لکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے دو دن میں میت کی تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میت کے پیپر میں دو چھوٹیوں ہوتی ہیں بورڈ کا جب ڈیٹ شیٹ آتی ہے تو میت میں دو چھوٹیوں رکھی جاتی ہیں دو چھوٹیوں میں پورا سلیبس ریوائز کرنا پوسیبل نہیں ہے اتنا لینٹی سلیبس ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ایسے کوسٹن بتائیں گے جو پچھلے بورڈ میں بار بار سلیکٹ ہوئے ہیں انی کوسٹن کے آپ اچھی طرح پریکٹس کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو جو میت کا پیپر ہے وہ ای بلس گریڈ میں پاس ہو جائے گا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے چپٹر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں تو چپٹر ون کی اگر ہم بات کر لیں تو چپٹر ون سے کون سے امپورٹنٹ کوسٹن ہے ادھر شورٹ کوسٹن لکھے گئے ہیں اس کولم میں جیسے کہ آپ کی سکرین پر ہائلائٹ کیا ہے ادھر شورٹ کوسٹن لکھے ہوں گے اور ادھر لانگ کوسٹن بتائے جائیں گے ہر ایکسرسائز سے اب 1.1 سے لانگ کوسٹن والا پورشن خالی ہے اس کا مطلب ہے 1.1 سے لانگ نہیں آسکتا 1.2 سے نہیں آئے گا 1.3 سے بھی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ چپٹر ون سے چونکہ کوئی لانگ کوسٹن نہیں آنا تو اس لئے وہ والا پورشن خالی رکھا گیا ہے شورٹ کوسٹن آنے ہیں لہذا 1.4.5.6 یہ چپٹر کے ایکسرسائز 1.1 کے کوسٹن ہیں ایکسرسائز 2.4.5 اور ایکسرسائز 1.2 کے اگر ہم بات کر لیں تو اس میں کوسٹن 4 کے چوتھا پارٹ آٹھوہ نومہ گیاروہ باروہ تیرہوہ چودھا پندروہ سولوہ یہ کوسٹن جو ہیں یہ امپورٹنٹ کوسٹن ہیں اس کے پاس 1.3 کی بات کرنے کوسٹن نمبر 2.4.5.6.7 کے کچھ پارٹس ہیں یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں اور اگزامپل 1.4 پہلے چپٹر سے آپ انہی کسٹن کی پریکٹس کر لی جیگا ان کو دیکھ لی جیگا انشاءالہ آپ کا چپٹر 1 کا تیاری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد چپٹر نمبر 2 پہ چلتے ہیں چپٹر نمبر 2 میں 2.1 سے آپ نے کوسٹن نمبر 4.5.6.9 کرنے ہیں اور کوسٹن نمبر 1 جو ہے وہ لانگ کے لیے آ سکتا ہے کوسٹن نمبر 4 ایکسسائی 2.2 کا اور اس ویلے ایکسسائی 2.3 کی پاتھ کریں تو کوسٹن نمبر 1.2.3 سیون شارٹ میں ہیں اور لانگ میں پروف اوپ ڈی مارگن لا اور ڈسٹریبیوٹیوٹیو لا ایکسسائی 2.4 سے کوسٹن نمبر 1.3 اور 4 اور پانچ کوسٹن نمبر 5 جو ہے یہ لانگ کے لیے اور ایکسسائی 2.5 سے دو کوسٹن آپ نے کرنے 1 اور 4 یہ لانگ کے لیے ہیں ایکسسائی 2.6 کی بات کرنے تو کوسٹن نمبر 1.4 ایکسامپل 2.4 اور 6 کرنی ہے آپ نے 2.7 سے کوسٹن نمبر 4 اور ایکسسائی 2.6 اور ایکسسائی 1.2 سے آپ نے یہ کوسٹن کرنے جن کو ہائیلائٹ کر دیا گیا ہے اور لانگ کے لیے آپ نے یہ کوسٹن کرنے ہیں تو اس کے بعد ہم چپٹر نمبر 3 کی بات کرتے ہیں تو ایکسسائی 3.1 سے کوسٹن نمبر 2.3 5.8.9.10 اور 12 کا سیکنڈ پارٹ اور لانگ کے لیے 11 اور 14 کیونکہ 3 چپٹر سے لانگ آنا ہے اس لیے آپ اس کے لانگ کی جئے گا 2 چپٹر کے آپ لانگ سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ 2 چپٹر سے سکیم میں لانگ نہیں آنا پیپر پیرنگ سکیم کے مطابق چپٹر 2 میں لانگ نہیں ہے 3 اور 4 کا پیئر ہے 5 اور 6 کا پیئر ہے 7 اور 8 کا پیئر ہے اس کے بعد 10 اور 12 کا پیئر ہے 9 اور 13 کا پیئر ہے تو اب ایکسسائی 3.3 کی بات کر لیں تو ایکسسائی 3.3 سے یہ جو ہے ایمپورٹنٹ کوسٹنز ہیں آپ کے سامنے سکرین پیش ہو رہے ہیں اس کے بعد جو ہے لانگ کے لیے آپ نے کرنے تو یہ والے کوسٹنز کرنے ہیں لانگ کوسٹنز اور اس کے بعد 3.4 سے شارٹ کوسٹنز 1,2,4,6,8,7,8 اور لانگ کے لیے انورین سوری انورس بائی جوائنٹ میتھڈ 3.5 کی بات کرنے تو لانگ کوسٹنز کے لیے ایکسامپل نمبر 3 1,2,3 کوسٹن بھی کرنا ہے آپ نے 3 کا تھرڈ پارٹ کرنا صرف ایکسسائی 4.1 4.1 کا کوسٹن نمبر 2,5,9,12,15,17 اور لانگ کے لیے 8 اور 19 4.2 کوسٹن 1,5 شارٹ کے لیے 3,7,10,17 وہ لانگ کے لیے ایکسسائی 4.3 سے لانگ کے لیے 2,4,5 اور ایکسسائی 4.4 کے جو ایمپورٹنٹ کوسٹنز ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پیش ہو رہے ہیں اس کے بعد لانگ کے لیے کوسٹن نمبر 3 کا سیکنڈ پارٹ 4 اور 5 4.5 کا کوسٹن نمبر 7,11,10,12 اور 15,16 لانگ کے لیے ایکسسائی 4.6 کے یہ ایمپورٹنٹ کوسٹن جن کو ہائیلائٹ کیا گیا بلو کلر میں اس وقت 6 اور 8 کوسٹن لانگ کے لیے یہ شارٹ کے لیے اور یہ ہیں لانگ کے لیے 7 اور 5 اس کے بعد 4.9 سے کوسٹن نمبر 6 4.10 سے کوسٹن نمبر 10 اور کوسٹن نمبر 2,4,5,6 یہ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے شارٹ کوسٹن کے اگر ہم بات کریں تو 5.1 کا کوسٹن نمبر 5 کرنا ہے 5.2 سے کوسٹن نمبر 4 اور 6 کرنا ہے اور 5.3 سے کوسٹن نمبر 1 اور 3 ایمپورٹنٹ ہیں اور ایکسسائز 5.4 سے 5.4 سے گیس میں کوسٹن نہیں ہے ویسے آپ اس کو دیکھ لیجیگا اپنے طور پر اس کے بعد ایکسسائز 6.1 کی بات کریں اگر تو ایکسسائز 6.1 ایکسسائز 6.1 کی ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے آپ کے سامنے سکرین پر شوہ ہو رہے ہیں 6.2 کے بھی اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر شوہ ہو رہے ہیں ایکسسائز 6.3 کے بھی شوہ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے اس وقت کوسٹن نمبر سیون ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر ٹو کا پہلا اور دوسرا پارٹ تیسرا چھٹا چھٹا کوسٹن ایکسسائز 6.4 اور یہ ایمپورٹنٹ کوسٹن لانگ کے لیے 6.6 کی بات کرنے تو کوسٹن میں 1 2 3 8 9 12 اور 9 اور 14 لانگ 6.8 کوسٹن نمبر 456 اور 6.8 کا لانگ کوسٹن اگر ہم بات کریں تو 8 9 12 14 ایکسسائز 6.10 سے کوسٹن نمبر 1 2 7 8 12 13 14 15 اور 9 12 16 اور 17 یہ لانگ کے لیے ہیں چپٹر نمبر 7 کی بات کریں تو یہ چپٹر نمبر 7 کے ایمپورٹنٹ کوسٹن ہیں اور یہ 7.2 کے 7.3 7.4 7.5 اس کے بعد 7.6 سے کوسٹن اور 506 اور 7.8 سے کوسٹن نمبر 34 89 چپٹر نمبر 8 کی بات کریں تو 1 2 3 4 7 20 یہ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہیں اور 13 اور 14 ایکسسائز 8.2 اس کے بعد ایکسسائز 8.3 کہ یہ کوسٹن ایمپورٹنٹ ہیں جن کو ہائیلائٹ کیا گیا شارٹ کوسٹن بات کریں چپٹر نمبر 9 کی چپٹر نمبر 9 ٹرگرومیٹری یہاں سے سٹارٹ ہو چکی ہے ٹرگرومیٹری سے 42 مارکس کا پیپر رہنا ہے اور 58 مارکس کا پیپر جو ہے وہ ٹرگرومیٹری کے علاوہ آتا ہے تو 9.3 کی بات کریں تو 9.3 کے ایمپورٹنٹ کوسٹن یہ ہیں اس کے بعد 9.4 کے ایمپورٹن کوسٹن چپٹر نمبر ٹین کی طرف چلتے ہیں تو چپٹر نمبر ٹین کے ٹین پین ایکسرسائز کے ایمپورٹنٹ کوسٹن اس کے بعد ٹین پین ٹو یہ ٹین پین بات کریں تو چپٹر نمبر ٹین ایکسرسائز جو آپ نے کرنی ہے کمپلیٹ اس کے بعد ٹو پین ٹو ٹو کے ایمپورٹن کوسٹن ٹو ٹھ 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 اس کے بعد ٹو ٹھ 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 چپٹر نمبر تھرٹین کی بات کریں تو چپٹر نمبر تھرٹین کے ایمپورٹن پیسٹن آپ کے سکرین پہ شور رہے ہیں ٹھرٹین بائن وان کے بھی اور ٹھرٹین پائن ٹو کے بھی اور ایکسرسائز ٹھ 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 اس کے یہ ایمپورٹن پیسٹن ہے وان ٹو فائیو سکس فورٹین چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تا کہ کوئی بھی ایڈوکیشنل نیوز گیس پیپر بورڈ اگزیمز کے حوالے سے اپ ڈیٹ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت ملتی رہے ملتے ہیں اللہ حافظ